اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ڈیفرنٹ چارٹس جو ہیں وہ کریئٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں پائی چارٹ کیسے کریئٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ ایک پروڈکٹ کی سیل کا ڈیٹا ہے اور جو کہ اینویل سیل کی گئی اور اس کے فور کواٹرز میں ہم نے کس کس طریقے سے اور کتنی کتنی سیل کی ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کوٹر ون میں جو سیل ہوئی ہے وہ ٹوانٹی فائیو تھاؤزن ڈالر کی کوٹر ٹو میں تھریڈی تو تھاؤزن ڈالر کی کوٹر ٹری میں نانٹین تھاؤزن ڈالر کی اور کوٹر فور میں جو ہے فورٹی تھاؤزن ڈالر کی سیل ہوئی ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹا سیٹ کا پائی چارٹ جو ہے کریئٹ کریں وہ کس طریقے سے کریئٹ کیا جائے گا اس سارے ڈیٹا سیٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد insert toolbar menu میں ہمارے پاس charts والا ایک toolbar group ہے pie chart والے icon پر click کریں گے insert pie اور donor chart اس پر click کریں گے تو ہمارے پاس 3 type کے charts یہ ہوتے ہیں 2d pie chart 3d pie chart اور donor pie chart presentation کے لیے 3 dimensional جو charts ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اچھا جی اب یہ ہمارے پاس جو data ہے اس پر نہ تو labels نظر آ رہے ہیں کہ کون سے کتنے percent والا تو ہمیں نہیں پتا ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ colors کے حوالے سے یہ والا quarter 1 کا ہے یہ quarter 2 کا یہ quarter 3 کا اور یہ quarter 4 کا اب اگر ہم اس کی editing کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو set کریں اس کے label set کریں اس پر sales ہماری show تو کیا کریں گے یہ plus والے sign پر click کریں گے plus والے sign پر click کرنے کے بعد 4 title ہیں data labels ہیں اور legends ہیں ہم data labels پر click کریں گے تو یہ dollars جو ہیں اس پر show ہو جائیں گے sale جو ہے وہ یہ nominate ہو جائیں گی different colors پر ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم جو ہیں یہ pie chart پر labels لگا سکتے ہیں اب اگر ہم اس chart کے اور label کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اگر ہم chart area پر double click کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک option show ہوتا ہے اس میں جو ہے format chart area میں chart option ہے اس میں جو پہلے color والا option ہے fill کرنا ہے کونسا color automatic gradient کوئی بھی آپ no fill کرنا جاتے ہیں solid fill کرنا چاہتے ہیں gradient fill کرنا چاہتے ہیں picture اور texture fill کرنا چاہتے ہیں کوئی pattern fill کرنا چاہتے ہیں یا automatic کرنا چاہتے ہیں اب یہ select کر سکتے ہیں آیا آپ اس کو customize طریقے سے بھی different جو color ہے اپنے different جو parts portions ہیں اس chart کے آپ ان کو color کر سکتے ہیں theme کا color کونسا ہونا چاہیے border لگا سکتے ہیں آپ اس کے بعد border automatic select کر لیں no line select کر لیں solid line select کر لیں gradient line select کر لیں automatic کر لیں اس کے بعد نیچے colors ہیں theme color کونسا رکھیں گے transparency ہے width ہے compound type ہے آپ یہ options use کر کے اس کو color sec کے حوالے سے اس کو manipulate کر سکتے ہیں effects پہ جائیں گے اس میں shadow ہے glow ہے soft edge ہے 3d format ہے 3d rotation ہے 3d rotation میں آپ xyz جو 3 dimensional axis ہیں پنکے against اس کو rotate کر سکتے ہیں distance from ground ہے یہ سارا آپ اس کی جو 3 dimensional rotation کے related set کر سکتے ہیں 3d format اس کے according set کر سکتے ہیں soft edges کر سکتے ہیں glow ہے اور shadow ہے آپ اس کو اپنی requirement کے related اس کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد 3rd ہے ہمارے پاس جس میں آپ size کو change کر سکتے ہیں size مطلب آپ اس کی height اور width اور rotation change کر سکتے ہیں scale کر سکتے ہیں height کو scale width کو کر سکتے ہیں آپ جو آپ نے aspects جو ہیں set کر دیا آپ اس کو lock بھی کر سکتے ہیں properties میں اگر جائیں properties میں ہمارے پاس ہے move and size with cell move but don't size with cell print object lock آپ یہ ساری جو ہیں اس کی formatting کر سکتے ہیں یہ chart area یہ plot area یہ format chart area یہ format plot area جہاں پہ آپ کو یہ rectangular box شو ہو جائے گا کلک کرنے پہ وہ plot area اب اس plot area میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کا بھی color change کر سکتے ہیں اور اس کو format کر سکتے ہیں اس کو shadow دے سکتے ہیں glow کر سکتے ہیں soft edges ہیں 3d format ہے 3d rotation ہے chart area پہ کلک کریں گے تو format chart area کی جو setting ہے آپ اس کو format کر سکتے ہیں آپ اگر plot area پہ double click کریں گے تو آپ plot کا area جو ہے اس کی setting کو change کر سکتے ہیں آپ اگر ان پہ data پہ کسی بھی جگہ پہ کلک کریں گے تو آپ کو data کی setting جو ہے اس کی format جو ہے وہ show ہو جائیں گے اگر آپ format data point میں یہ third series option پہ جائیں تو آپ کے پاس دو options ہیں یہاں پہ آپ یہ جو chart ہے اس کو rotate کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ yellow والا جو slice ہے اس کو ہم اس side پہ right side پہ move کر دیں اور یہ orange والا جو ہے slice کو ادھر left side پہ move کر دیں تو آپ یہ angle of slice جو ہے کسی بھی angle پہ click کر کے آپ اس کو rotate کر سکتے ہیں جدھر آپ rotate کریں گے آپ کا angle جو ہے وہ rotate ہوتے ہوئے اس slice کی position جو ہے وہ change کر دے گا جیسے جیسے ہماری یہ slices جو move کر رہے ہیں angle کی rotation جو ہے وہ change ہوتی جا رہی ہے اب یہ yellow color پہلے اس side پہ تھا اب orange اس side پہ آگیا ہے اور orange جو ہے وہ yellow slice کی side پہ اور yellow slice orange slice کی side پہ آگیا ہے اگر آپ یہ جاتے ہیں کسی specific slice کو آپ separate کرنا جاتے ہیں آپ اس slice پہ click کریں click کرنے کے بعد آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کا یہ slice جو ہے وہ separate ہو جائے گا یہ آپ دیکھنے ہیں کہ آپ کا slice جو ہے وہ separate ہو رہا ہے اگر آپ یہ سارے پہ click کریں گے اور series option پہ جائیں گے اور اس کو سیپریٹ کریں گے تو آپ کے یہ سارے سلائسز جو ہیں یہ بھی سیپریٹ ہو جائیں گے آپ سارے سلائسز کو بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک سپیسیفک سلائس کو بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں پائی ایکسپلویجن کے آپشن پہ جا کے آپ اس پائی چارٹ میں اس کے جو مین پلٹ ایریا ہے اس کے فارمیٹ کو بھی چین کر سکتے ہیں آپ جو چارٹ ایریا ہے اس کے فارمیٹ کو بھی چین کر سکتے ہیں آپ کی جو data series ہے آپ اس کے format کو بھی change کر سکتے ہیں بس آپ نے کرنا ہے کہ آپ ان پر double click کریں گے تو آپ اس specific format ہے اس پر آپ چلے جائیں گے اور اس format کو setting کو جیسی آپ کی required setting ہوگی آپ اس کے according set کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں next ہے کہ ہم کیس طریقے سے line chart create کرتے ہیں line chart create کرنے کے لیے آپ data set کو select کرنے کے بعد R plus F1 کی press کریں اور press کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ column chart create ہو جائے گا اس column chart کی آپ type کو change کریں change type data میں line پہ click کریں گے تو آپ کے پاس line chart آ جائے گا اس میں آپ line chart دیکھ سکتے ہیں line chart کے بعد stack line 100% stack line line with marker stack line with markers stack line with markers 100% stack line with markers 3D lines ہم یہاں پہ line select کرتے ہیں اور رکے پہ click کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ data set کے according ہمارا یہ chart جو ہے وہ create کیا گیا ہے اب پھر اس پہ جو ہے years کی بجائے کے آ رہے ہیں ہمارے پاس numbers شو ہو رہے ہیں آپ اس پہ کیا کریں گے select data select data پہ اس کو select کر کے اس کو remove کریں گے edit کریں گے اور آپ کو کیا چاہیے data کی range یہ data select کر لیں گے okay پہ click کریں گے اور ہمارے پاس یہ جو data ہے جہاں پہ numbers شو ہو رہے ہیں وہاں پہ اب ہمارے پاس respective years شو ہوں گے اس کو ہم same اسی method سے plot area کو chart area کو plot area کو اور یہ جو data series ہے اس کے format کو change کر سکتے ہیں اس کے یہ changing option یہ right side پہ نظر آ رہے ہیں یہ وہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم line chart کو create کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے column versus line chart کو create کرتے ہیں ہم نے پہلے column chart دیکھا اس میں صرف دو ہمارے پاس columns تھے جس میں year اور profit تھا پہلے ہم نے column chart create کیا اسی کے ساتھ ہم نے line chart کیا column versus line chart کو create کرنے کے لیے ہمارے پاس جو data set ہے وہ ہے ایک annual کے four quarters کا ہمارے پاس revenue اور expenses کا data set ہے اب اگر میں اس data set کا column versus line chart create کرنا چاہوں تو میں پہلے اس data set کو select کروں گا select کرنے کے بعد alt plus f1 کی پریس کرتا ہوں تو میرے پاس یہ column chart آ جاتا ہے بٹ ہمیں تو column versus line charts آئیے اس کے لیے کیا کریں گے ہم change chart type پہ click کریں گے اور change chart type پہ click کرنے کے بعد اس جو chart والے options ہیں اس میں end پہ جائیں گے combo پہ combo ہوتا ہے combination of two different charts ہم اس combo پہ click کریں گے combo پہ click کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ clustered column line chart آ جاتا ہے اس کا مطلب column versus line chart آ جاتا ہے اس کو ہم ok پہ press کرنے سے پہلے اگر دیکھیں اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے revenue کے لیے جو color دیا ہے وہ clustered column دے دی ہیں اور expenses کے لیے line جو ہیں وہ draw کر دی ہیں ہم ان دونوں options کو change بھی کر سکتے ہیں اگر ہم revenue کو line میں اور expense کو clustered column میں chain کر دیں تو بھی یہ create کیا جا سکتا ہے لیکن just وہ کیا ہے کہ وہ اس کی format کو chain کر دیتا ہے ok پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ columns versus line chart create ہو گیا ہے اس میں quarter one quarter two quarter three quarter four جو ہے یہ column chart جو ہے یہ آپ کا revenue کو show کر رہا ہے کیونکہ یہ blue lines جو ہیں نیچے revenue کی ہیں blue color اور یہ جو line chart ہے یہ ہمارا expenses کو show کر رہا ہے کہ revenue اور expenses کے combo کے ساتھ جو chart ہمارا یہ create ہوا ہے یہ column versus line chart ہے اس کی formatting بھی آپ change کر سکتے ہیں just آپ اگر chart area پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی left side پہ chart area کی format آ رہے ہیں اگر آپ plot area پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس format plot area آتا ہے اگر آپ data series پہ کسی بھی data پہ click کرتے ہیں تو وہ data series پہ ہمیں لے جاتا ہے اس کے format کی options پہ لے جاتا ہے آپ یہ format data series کے format کو different جو formats آپ کو دیئے گئے ہیں آپ ان کو کسی بھی format کو use کرتے ہوئے اس data set کے format کو change کر سکتے ہیں یہ ہے وہ method جس کے ذریعے سے ہم column versus line chart create کرتے ہیں آپ کو دیئے گئے ہیں